تو آٹھویں ترخواہ لے کر اور کچھ طائب لے کر میں گھر گیا اور باپو جی کو ترخواہ دی جو تیس ادار تھی باپو جی نے سر نیاب کو واپس بھیج دیا اور کہا نظر کا اکانٹ کھلوا دیا اور میں بچہ پوچھے بہر جان گیا کہ وہ مجھے دان کر چکے ہیں سو میں نے پھر کبھی نہ انہیں پیسے دیا اور نہ کبھی توفہ لے کر گیا اور میں یہ بھی سمجھ گیا کہ میں شادی کرتا ہوں تو میرے بھی وہ مجھے کلے میں رہنے بھی نہ دے آنکھ کھولی تو باپو جی کو خود پر بر دستے پایا اور جب بھی بات کی محبت پر لہجے میں کی بات اب تو مار پٹھائی بھی بہت کرنے لگے اور گالی گلوج بھی کرتے ہیں اور ان کے پاس میرے لئے محبت بھی نہیں رہی اجرت میں چون کے نصیت ہی لگاتے رہے ہیں نرائن بھائی کی خدمت کیا کرو جوالہ کے ناز اٹھائے نرائن بھائی کے سامنے سر مت اٹھوار بات مانو تو میں ان کے ساتھ اب کوئی لمبا چوڑا ناتا نہیں رکھتا اور میں سمجھ گیا ان کے سوائے راڑ کر کے مجھے وہاں سے اب کچھ نہیں ملن یہ وعدہ نہ آتا حفظ نہ اپنوں کے بیچ جگہ جب بھی بات کی مجھے نرائن بھائی شدید ٹارچر کرتے ہیں تو سب خموشی اختیار کر لیتے ہیں صرف آپ جی بولتے ہیں کہ تم غلطی پر رہو ان کی ہر بات حکم کا درجہ ہے اب تمہیں بتاتا ہے تمہیں یہاں چاچے بدل کے گھاؤں دے کر کیر میں لگے رہتے ہیں مگر بولتے ہیں نہیں اور روز اور روز میں نہ مانوں تو الگ بات ہے لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ میں دان کیا گیا ہوں تو کمائی کا ایک حساب کا بنتا ہے دوسرا میرا ناتا اجول سے ہے کہ نزا رمل اور اجول ایک ہی جان کے تین وجود ہیں تین روپے رمل بڑے ہیں میں منجلہ ہوں اجول چھوٹا ہے تو ہم تینوں نے اسے وارث بنایا ہے میں جو کماتا ہوں اس کے ایک آکاونٹ میں جاتا ہے رمل جو کماتے ہیں اجول کو دیتے ہیں باقی رہی تو نزا خموش ہو گیا تو میری بڑی بے قرار ہوئی رک کیوں گے ڈیڈ اور اجول کی تو تم نے ناتے کانوازات کر دی میں ایک آکاون ہوں تمہاری وہ بڑی بے چین ہوگی تو نزا اس سے بھی زیادہ بے چین ہوگا وہ بیاکل پوچھتی تھی نزا پر مشکل بولا میری تیزی سے بولی کہ نزا کو بہت مشکل پیش آ رہی تھی اور وہ اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ یا کو رقم دینے کی وجہ اس نے پوچھا بڑے بھائی ہیں وہ میرے بٹن کے ڈیڈ کو اتنی رقم تم دے چکے ہیں میری نے جیرہ کی نزا نے آنکھیں دکھائیں مجھے پیسوں کی ضرورت ہے ورنہ یہ دو کروڑ انہی کے تھے اچھا اور جو رقم پاس رکھی ہے میری نے پوچھا تو نزا بتانے لگ کہ آئیکوارٹر کے ساتھ بہت زمین پڑی ہے سکھوں نے شرابی بٹھی لگا رہا ہے یہ سانایا کر ڈیلی کا ان سے چگرا ہے میں نے ایک دفعہ باپو جی سے مشورہ کیا تھا سکھوں سے بڑے تنگ ہیں کیا کریں تو انہوں نے آرام سے کہا دیا جب رقم ہوئی تم خرید لینا تب میں سمجھ گیا کہ میں دان ہو چکا ہوں گا بٹے سے مجھے ایک اینٹ بھی حصہ نہیں ملنے والا کب رقم آ گئی تو میں زمین خرید لوں گا زمین زیادہ ہے تو کچھ قسطیں بان دوں گا اور یہ دو کلوڑ جو ڈس بین میں تم نے ڈال دی ہے روز میرے باپو جی بہت کمپلیٹ انسان ہے وہ بڑے وسیع پہمانے پر ورک کرتے ہیں انمان کر چل کے دیکھو پکی سڑکیں تردیب سے بنے مکان خوبصور بازار پارک سکول کالج ہاسپٹر سب باپو جی نے بنوایا ہے انمان کر وسیع رقمے پر پھیلا ہے اور باپو جی اکیلے وارسل جنگلات بھی بہت تھے اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں تھی ڈیل آتی جاتی تو باپو جی اپنا ص خدا کا ایسا نکال لیتے تو وہ پہاڑیوں کٹوا دی جنگل کٹوا دی اور سب جگہ میلوں پلین کروا دی پھر وہاں پانچ پانچ پرلے پر تردیب سے پلاٹنگ کر دی اور بنیادیں بنوا دی پھر جون جوسفکے کی رقم نکلتی جاتی کام لگواتے اور چند سالوں میں لاکھوں گھر بن گئے تو باپو جی نے سرے کیا غریب کچھی بستیوں کا دورہ کیا اور مکان دیتے گئے اور اپنے بھٹوں اور اسطبلوں میں نوکلیاں دیتے گئے بنائے گئے بزاروں میں ب ہنمان گھر پھیل پھیل کر کہاں سے کھان چلا گیا تو میرا پلان ہے کہ تاہی دین قسمہ سال نیاب کا نرائن خاندان سے حصہ لے لوں کہ وہاں چند گھر ہی پکے ہیں باقی سب جگیوں میں رہتے ہیں ایک بار رزق ملا ہے تو اللہ نے راک اور دی ہے تو میں چاہتا ہوں وہاں مکانوں کی اس طرح تعمیر شروع کروا دوں لوگوں کو چھت مل جائے میری اس کے عمل سے بہت متاثر ہوئی نزا نے چاہ کر اجول سے کہا تو اجول نے چاہ کر بہتر نرائن سے بات کی تو نزا نیاب کو ا ایسا ہم سے لینا چاہتا ہے وہ تب کر بولے دیکھیں ڈیر گھسے یا نرازگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے پالن ڈیر نے اپنی زندگی میں آپ کو اپنا جانشین بنا دیا تھا تو نزا ہم چل رہا ہے بٹا آپ نے اپنا جانشین نہیں بنایا نزا اور عمل نے مجھے اپنا جانشین بنا دیا ہے نیاب خود ہی بچپن سیدرباد والے جگہ کی ترمائی تھے تو ایر فورس کا ایڈ کوارٹر بن گیا وہ وہی ریش پذیر ہیں اور قصر میں کم ہی آتے ہیں تاہی دین ق قصبہ سنبھالنے والا کوئی نہیں میں زمین ان کے نام کرنے کو نہیں کہہ رہا صرف اختیار دینے کی کہہ رہا ان کے نیاب بھائی کو آپ قصبے کا اختیار دے دیں اجوال نجاب تو صرف نام ہے تم کا انہیں اختیار چاہتا ہے اجوال دوسرے دن گیا گیٹ آؤٹ ہم ملنا نہیں چاہتے وہ غصے سے بولے تو اجوال نرمی سے بولتے ہوئے بیٹھ گیا ڈیڈ آج بہتر تجاری سے آیا ہوں اور آئی ہوں کہ آپ کو کنمنٹس کر لوں گا انہوں نے اوکے دکھائیں مگر کچھ نہ بولے اجوال بولنے لگا اور سمجھایا کہ نیاب بھائی اور ماما کو امرہ لے جائیں اور قصبے میں جا کر دورہ کریں اور بتائیں ہمارا بیٹا یہ غریبوں کے لیے گھر بنائے گا تو مطنعہ ان کو نہ صرف سمجھ آئی وہ خوش بھی ہو گئے یوں وہ مریم اور نیاب کو امرہ لے گئے اور منشی جی کے ساتھ وہاں دورہ کیا اور لوگوں کو بتایا بس ڈیڈ تھینکس آپ کا کام ختم آپ نے زبان ہلا دیا ہمارا کام ہو گیا اجوال نے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے گالوں کو چونتے ہوئے کاتھ تو وہ اجوال کو گلے سے لگا لیتے ہیں نیاب اور نیاب قصبے میں پہنچوں کے ساتھ ایک انجینئر تھا قصبہ زیادہ میدانی علاقہ ہے کچھ دن تینوں نے میں سٹیک یا اور زمین کا معاینہ کیا اور وسیعی زمین پر چونتے ڈال کر ہاتھ بندی کر دی کچھ اسے پر کافی ذرخیں زمین تھی نیاب اور نیاب اور نیاب اور نیاب اور نیاب اور نیاب واپس آگے جبکہ انجینئر نے کام شروع کرا دیا پانچ مرلے کی پرائٹنگا کے بنیادیں خدوانے لگا بطل نرائن مریم کو لے کر دورے پر گئے تو واقعی میں بہت متاثر ہوئی ہے نیزہ چند دن ڈریسٹ کر کے پھر فان کام پر لگ گیا مطلوس نے میگنٹ کی طرح پیسہ کھینچا ہاسپیٹل یونیورسٹری پول جیٹی روڑ چلیلوے جنکشن اور بہت تعمیرات اس نے کام کے بدلے کروائی اور قصبے میں بڑی سطح پر غریبوں کے لیے مکانات کی تعمیر میں نایاب کو پیسہ فراؤں کیا بطل نرائن مر جانے کی حد تک نیزہ کے دیوانے ہو گئے تھے اس کی منت کی پیر پکڑے اس کے سامنے روئے دوائیاں دی وہ ہر قیمت پر اپنی بیٹی کو اس سے بیہانا چاہتے تھے نیزہ دس روپے کماتا یا دس کروڑ کماتا آدھی رقموں نے بیج کر ان کے خیر خبر رکھ کر بریو ذمہ ہو جاتا اور ان کے آزار بار بلانے پر بھی ان سے ملنے نہ جاتا وہ ملنے آتے تو ہیڈکوارٹر سے ہی بھاگ جاتا وہ فون کرتے یہ سنتا ہی نہ اگر کبھی سامنا ہو جاتا تو وہ لاکھوں باتیں کرتے یہ ہواں بھی نہ کرتا سنتا رہتا اور موقع کی طاق میں رہتا موقع ملتے ہی بھاگ جاتا بطل نرائن صورت کو ترچ جاتے اور کبھی کبھی اتنے ہٹ ہو جاتے جب ماہ کے ماہ یا پیس پچیس دنوں کے بعد انہیں پیسے وصول ہوتے تو وہ تڑپ کر کہتے آگ لگا ہے نیزہ کی کمائی کو خود نہیں آتا ہمیں ہڈی بھیج دیتا ہے مگر نیزہ کو ان سب باتوں کی کوئی پرواہ نہ دی وہ رکم بھیج کر بے فکر ہو رہا تھا ہاں یہ تھا کہ ان کی خیر خبر ضرور رکھتا تھا تو وطل نرائن اس بات کو بھی بہت غنیمت جانتے تھے وطل نرائن کو نیزہ کے حسن کا بہت غم تھا کہ وہ اتنا سندر تھا کہ دیکھتے ہی موں میں پانی بھایا تھا وطل نرائن حسن کے بہت قدردان تھے مگر نیزہ ہاتھ نہ آیا وہ سالوں اس کے لمس کو ترس جاتے اب تو نیزہ اتنا اشیار ہو گیا تھا کہ ان کی اتھے ہی نہ چڑتا اور ان کی جلد پڑتے ہی بھاگ کھڑا ہوتا وہ ہر وقت ملال کرتے رہتے حسرت کی تصویر بنے اسے یاد کر کر کے لمبی سانسیں لیتے رہتے گزرتے وقت کے ساتھ جوالہ بھی بجھنے لگی تھی خود سے بیگانہ وہ دن راک ریب میں سر دیئے رکھتی یا وہ زیادہ چیخ تھی چلاتی بھی نہ تھی چیخوں پکار کی جگہ آہاں اور سسکیوں نے لے لی تھی یوگن لوگوں کو جوالہ کا بڑا دکھ تھا مگر وہ نیزہ کے سامنے بے بستے حکومت نے اس کی خدمات کے بدلے میں حکومت نے اس کی خدمات کے بدلے میں اسے بلوان کا لکت دیا جب اطن الرائن مائک پر آئے تو بولے نیزہ کو ہم نے پچھلے سال پندر اگست پر دیکھا تھا اور آج سال بار پندر اگست پر ہی دیکھ رہے ہیں مجھے پھاگ جانا ہوگا جہاں سے نیزہ نے اجول سے ایک ہاتھ اجول نے ہاتھ پکڑ لیا رکھو ابھی تمہیں منچ پر پلایا جائے گا میڈل پینائیں گے تمہیں تو نیزہ بدحواس وان سے ایسا بھاگا کہ کئی دن نظر نہ آیا اجول نے شرمنتا ہو کر اس کا میڈل وصول کیا اور بات بنائی کہ اس کی طبیعت خراب ہے اب وہ میری کے پاس رات رہ جاتا تو وطن الرائن توفان نہ کھڑا کرتے ہاں نایاب کو ڈانٹے کہ آپ میں گھڑ نہیں ہے اور کشن جو لجتے رہتے کشن کیا کرتا کہ نظر کے لے کا رخ بھی بہت کم کرتا بھائی چاچے اس کے لئے ترس چاہتے مگر نہ وہ فون کر سکتے نہ خط لکھ سکتے کہ کشن کا حکم تھا تم لوگ خاموشی اکتیار کرو نظر خود جو کرتا ہے اسے کرنے دو اب میری بھی ایدرباد رات رہ جاتی بابل نظر کو زیادہ پرچان کرتا تو میری اسے ڈانٹے تھی مگر بابل کی بابت نظر سے سوال نہ کرتی اور منتظر تھی کہ نظر اپنی باہر گرافی پھر کب سنائے گا وہ اسرار کرتی رہتا